بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میت کی دنیا بھائی آزرا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے چیپٹر نمبر 9 9.2 اور کوششن نمبر 5 کوششن نمبر 5 میں ہمارے پاس کیا کے چیزیں گیون ہیں وہ ہم دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے پریویس لیکچن میں بھی آپ لوگ کو کارٹین پلین کے بارے میں سمجھایا اور آج بھی اوورویو دیوں گی اس کا ٹھیک ہے کوششن سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے کوششن کی سٹیڈمنٹ ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے اکاوڈنگ جو ہے وہ کارٹین پلین کو ہم دیکھیں گے اب دیکھیں ایف کوڑ تھٹا is equal to 15 over 8 and terminal arm of the angle is not first quadrant اس نے کہا ہے جو کوڑ تھٹا جو ہے وہ پوزٹیو ہے ٹھیک ہے نیگٹیو کا سائن نہیں ہے یہاں پہ جو کوڑ تھٹا ہے وہ پوزٹیو ہے اور یہ فرسٹ کوڑڈنٹ میں لائی نہیں کر رہا ہے حالانکہ فرسٹ کوڑڈنٹ میں all trigonometric ہمارے پاس پوزٹیو ہوتے ہیں اب یہ فرسٹ کوڑڈنٹ میں لائی نہیں کر رہا ہے تو پھر کون سے کوڑڈنٹ میں لائی کر رہا ہے اور ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کو سٹا اور کو سٹیٹا اب دیکھیں دیکھتے ہیں کہ جو کارٹین پلین ہے وہ کس طرح سے ہے ٹھیک ہے overview دے دیتیوں میں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس x axis and y axis ہیں یہ فرسٹ کوڑڈنٹ یہ سیکنڈ کوڑڈنٹ ہے یہ تھرڈ اور یہ فورت کوڑڈنٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب جو فرسٹ کوڑڈنٹ ہے ایک ٹریک بتا دیتی ہوں all school to college ٹھیک ہے all مطلب تمام کے تمام trigonometric جو ہے وہ پوزٹیو ہوتے ہیں sign کو سیکن کو سیکن ٹین کوڈ پوزٹیو اب سکول سکول سا مطلب s سمدھل sign sign اور sign کا ریسی پروکل کو سیکن پوزٹیو اور سارے کے سارے جو ہے وہ نیگٹیو ہیں اسی طرح سے جو تھرڈ کوڈنٹ ہے ہمارے پاس 2 سے 10 بن رہے اور 10 اور ریسی پروکل کوڈ ثیٹا پوزٹیو اور ادھر جو ہے ہمارے پاس trigonometric یہاں پہ نیگٹیو ہوں گے اب college سے c c سے کوز کوز ثیٹا اور سیکن ثیٹا پوزٹیو اور سارے کے سارے جو ہے وہ نیگٹیو ہوں گے اب یہ 0 سے 90 first quarter 90 سے 180 180 270 270 360 ہمارے پاس اب کہا گیا ہے کہ جو core theta وہ positive ہے لیکن first quarter میں نہیں دیکھنا اگر core theta first quarter میں نہیں ہے تو core theta positive کون سے quarter میں ہے اور یہ کون سے quarter میں لائی کر رہا ہے یہ third quarter میں لائی کر رہا ہے third quarter میں لائی کر رہا ہے اور ہم نے find out کرنا ہے core second theta تو چلیے question کو start کرتے ہیں جو given data ہے وہ ہم یہاں پہ لیکھ لیتے ہیں core theta core theta is equal to 15 over 8 ٹھیک ہے سٹورنٹس اب ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بتا دوں جو کہ میں نے پریویس لیکچر میں بتائی ہے یہاں پہ بتا دیتی ہوں جیسے perpendicular over base کس کے equal ہوتا ہے ہپورٹینیس over base کس کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ لوگ کو سمجھا دیتی ہوں جی تو سٹورنٹس یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ sine theta ہمارے theta ہے وہ perpendicular اور base اور reciprocal ہے base over perpendicular یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ میں نے پریویس سیلیکشن میں آپ لوگ کو سمجھا ہے تھا اس کے بعد core theta ہمارے پاس میں یہاں پہ لکھ بھی لیتی ہوں core theta کس equal ہے base over perpendicular base over perpendicular now base ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے 8 یہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم نے hiper out کرنی ہے اب یہ find out کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے by pathagoras theorems جو ہمارے پاس thagoras theorem ہے hiper whole square is equal to perpendicular square plus base کا square آپ دیکھیں hiper genius ہمارے پاس کیا ہے یہ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں hiper genius کا square is equal to perpendicular perpendicular 8 ہے تو یہاں پہ 8 آگیا اور یہ square ہے اس کے بعد 15 as a whole square اب کیا کریں گے 8 8 square تو کیا بنے 64 plus 15 as a whole square لیں گے 2 25 آگیا اب ان دونوں کو add کر دیں ان دونوں کو add کریں 225 64 میں add کریں گے تو ہمارے پاس بن جائے 289 ٹھیک ہے اب جو hypotenus کا square میں تو find out نہیں کر سکتے نا ہم question تو کیا کریں گے دونوں سائیڈوں پہ square root لیں گے تو scale root ساتھ ہو جائے گا سکیر root کے ساتھ سکیر root لیں گے تو یہ آجے گا ہمارے پاس 17 تو آپ calculator سے find out کر سکتے ہیں یہ اب ہمارے پاس hypotenus کس کے equal آگیا 17 کے equal آگیا اب question میں کیا تھا کہ question میں کہا گیا تھا کہ co theta and cosecund theta find out کریں co theta and cosecund theta دیکھیں یہاں پہ ملی خلیتی ہوں co theta ہم نے find out کرنا ہے co theta co theta co theta base over hypotenuse co theta base over hypotenuse to base ہمارے پاس 15 15 over hypotenuse 17 17 آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد find out cos theta cos theta کیا ہے ہمارے پاس cos theta ٹھیک ہے وہ ہے یہاں cos theta ہمارے پاس hypotenuse over perpendicular hypotenuse over perpendicular ٹھیک ہے تو hypotenuse ہمارے پاس 17 over perpendicular perpendicular 8 تو اب دیکھیں students انہوں نے کہا تھا کہ یہ first quadrant میں lie نہیں کرتا اور core theta جو ہے وہ ہمارے پاس lie positive جو ہے وہ third quadrant میں کر رہا تھا تو third quadrant میں تو code positive تھا لیکن جو cosecant and cosecant ہے وہ third quadrant میں کیا ہے third quadrant میں cose and cosecant negative ہے تو negative ہے سائن لگا دیں تو students یہ تھا ہمارا آج کا lecture question number five i hope students آپ کو سمجھ جائی ہوگی اگر پھر بھی کوئی question ہے تو comment session میں لازمی پوچھے گا اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو please like subscribe subscribe کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلیک کر دیں تاکہ میرا ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ رہے تھانکس فور واشنگ students اللہ حافظ